قابلِ صد احترام واجبُ الکرام حضرات علماءِ کرام مشایخِ عزام بدرگانِ محترم اساتذہِ کرام طلباءِ عزیز برادرانِ اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ انیس سفر الخیر سن چودہ سو پنتالیس ہجری مطابق چھ ستمبر سن دو ہزار تئیس بروز بودباد نمازِ عیشہ کرکٹ گرونٹ وحدت روڈ لاہور پنجاب پاکستان میں اس عظیم الشان تحفظِ ختمِ نبوت کانفرنس میں ہم سب کی شرکت باعثِ سعادت ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے ہماری بخشش مغفرت اور نجات کا سبب بھی بنا دیں عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت پاکستان کے مرکزی قائدین صوبہ پنجاب کے ذمہ داران بالخصوص زلہ لاہور لاہور ڈوین لاہور شہر کے تمام ذمہ داران کا دل کے اتھا گہرائیوں سے شکر گدار ہوں کہ انہوں نے اس عظیم الشان سعادت میں مجھے بھی شریک ہونے کا موقع بخشا میں یہاں حکم کی تعمیل میں بھی اور اپنی خواہش کی تکمیل میں بھی اور اپنی سعادت کی تحصیل کی غرض سے حاضر ہوا ہوں یقینا منتدمین حضرات کے نظم میں میری گدارشات کا وقت شاید تاخیر سے ہو مگر میری درخواست پر انہوں نے مجھے ابتدا میں اس وقت موقع دیا اس پر بھی میں ان کا شکر گدار ہوں اللہ تبارک و تعالی اس عظیم الشان کانفرنس کو اپنے مقاصد حسنہ اور مقاصد جلیلہ میں کامیاب فرمائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان اپنے بانیوں کے متعین کردہ مشن پر قائم اور دائم ہے اور نہ صرف یہ کہ اس سراتِ مستقیم پر ان کا سفر جاری ہے بلکہ الحمدللہ یہ قافلہ اور یہ کاروان بڑی کامیابی کے ساتھ اور بڑی جرت اور بہادری اور تسلسل کے ساتھ جنابِ نبیِ کریم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختمِ نبوت کے تحفظ کے مشن پر دن رات ملک اور بیرونِ ملک سرگرم ہے سرم ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی اور بین الاقوامی سطح پر منکرینِ ختمِ نبوت کا تعاقب عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت مسلسل کر رہی ہے کریا کریا بستی بستی گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک ختمِ نبوت کا عالم انہوں نے لہرائیا ختمِ نبوت کے مہاد پر پہرہ دیا ختمِ نبوت کے مہاد پر چوکیدار بن کر کھڑے ہیں محافظ بن کر کھڑے ہیں میں عالمی مجلس تحفظ ختمِ نبوت پاکستان کی ان خدمات کو پوری امتِ مسلمہ کی طرف سے بالعموم اور وفاق المدار سالہ ربیہ پاکستان کی طرف سے بالخصوص خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں مجھ سے پہلے بھی آپ نے اہلِ علم کے بیانات سنیں اور میرے بات بھی سنیں گے میں اختصار کے ساتھ اپنی گزارشات کے آغاز میں یہ کہنا اور کہلوانا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ بیق زبان میری ان گزارشات پر توجہ فرماتے ہوئے میرے ساتھ جواب دیں گے کہ ختمِ نبوت نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہماری عقیدت بھی ہے سارا مجمع کہیں اور جو جو یہ کہے گا ہاتھ اٹھا کر میں دعا کرتا ہوں اس مقبول مجمع میں اللہ ان کو گمدِ خضرہ دکھانا ان کو مدینہ منورہ کی زیارت کرانا سارے کہو ختمِ نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے ہماری عقیدت بھی ہے میرے ساتھ کہو ختمِ نبوت ہمارا عقیدہ بھی ہے ہماری عقیدت بھی ہے ختمِ ہاتھ کھڑے رکھیں ختمِ نبوت ہمارا ایمان بھی ہے ہماری جان بھی ہے ختمِ نبوت ہمارا ایمان بھی ہے ہمارا عشق بھی ہے ختمِ نبوت ہمارا ایمان بھی ہے ہماری محبت بھی ہے ختمِ نبوت ہماری زندگی بھی ہے اور مقصدِ زندگی بھی ہے ختمِ نبوت ہماری عبادت بھی ہے ہماری حیات بھی ہے ختمِ نبوت ہماری روح بھی ہے ہمارا ایمان بھی ہے ختمِ نبوت ہمارا مشن بھی ہے ہماری منزل بھی ہے جدہ کلہ میرے دوستو اور بھائیوں عقیدہِ ختمِ نبوت کی اہمیت کیا ہے اس پر اب دلائل اور گفتگو اور براہین کی ضرورت نہیں الحمدللہ روزِ روشن کی طرح یہ عقیدہ واضح ہو چکا ہے یہ آفتاب و مہتاب سے زیادہ چمک کے ساتھ چمک رہا ہے قرآنِ کریم کے ایک سو دس آیات دو سو احادیثِ صحیحہ امت کا پہلا اجماع صلفِ صالحین کے معتبر مستند اقوال ختمِ نبوت کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں پہلا جہاد ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کے دور میں ہو رہا ہے خلیفہِ بلا فصل اس عقیدے کے محافظِ اول ہیں اور علماء کے مجمع میں اللہ کی رحمت کی امیت سے ارز کرتا ہوں کہ جہاں ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے محنت اور جد جوہد کرنے والوں کو امام الانبیاء جنابِ نبی کریم رحمتِ عالم حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی وہاں انشاءاللہ ختمِ نبوت کے جانساروں کو جنت میں محافظِ اول خلیفہِ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت بھی حاصل ہوگی ان کی معییت بھی حاصل ہوگی اس ختمِ نبوت کے تحفظ پر بارہ سو صحابہ نے اپنی جانِ قربان کی ہیں پہلی جنگِ یمامہ میں سات سو قرآن کے حفاظ نے جامِ شہادت نوش کیا ہے ختمِ نبوت کے تحفظ کے لیے وقت مختصر علماء کرام کے بڑی تعداد موجود اس لیے میں اس کی اہمیت کو اور تاریخ کو بیان نہیں کر رہا میں صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں اور میں آج کے یومِ دفاع کے حوالے سے گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ آج چھ ستمبر ہے یومِ دفاع ملکی اور قومی سطح پر منایا جا رہا ہے کیونکہ انیس سو پیسٹھ میں رات کے اندھیرے میں ہندوستان نے اپنی فوجیں شہرِ لاہور میں داخل کیکر کر کے شبخون مارا تھا مگر اس وقت پاکستان کی بہادر افواج نے جن کی پشت پر پوری قوم کھڑی تھی جمع مردی اور جرت اور حمد کے ساتھ مقابلہ کیا دشمن کے حملے کو پسپا کیا اس کو واپسی پر مجبور کیا اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے آج پوری قوم ان غازیوں اور جامبازوں کو ان شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کر رہی ہے ان کے قربانیوں کو یاد کر رہی ہے جنہوں نے پاکستان کے جغرافیے کا تحفظ و ڈفاع 6 ستمبر کو کیا تھا تو میرے دوست اور بھائیوں اگرچہ اس کا دن تو مختلف تاریخ تو مختلف ہوگی لیکن انیس سو ترپن میں انیس سو ترپن میں جب ختم نبوت کی تاریخ چلی تھی تو یہی شہرِ لاہور تھا کہ یہاں پر دس ہزار مسلمانوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا تھا یہاں مارشلہ لگ گیا تھا پاکستان کا پہلا مارشلہ اس وقت لگا تمام گلیوں چوکوں شہراؤں پر ملک کی فوج موجود تھی کرفیوں لگا دیا گیا تھا گھر سے باہر نکلنے پر گولی چلا دینے کا آرڈر تھا مگر اس وقت بھی ختم نبوت کے جانسار اپنے سینوں کو سامنے لائے اور یہ کہتے تھے کہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہماری جان بھی حادر ہے تمہیں گولی مارنے کا آرڈر ہے تم مارو گولی ہم سینے پر گولی کھائیں گے پشت پر نہیں کھائیں گے انہوں نے اپنی سینوں پر گولیاں کھائی تھی اور دس ہزار مسلمان اس لاہور میں ختم نبوت کے تحفظ کے لیے شہید ہوا تھا انہوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تھے تو ہم جہاں لاہور میں ان غازیوں اور مجاہدوں کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے ملک جغرافیے کا دفاع کیا ہم ان مجاہدوں اور شہدہ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جام شہادت نوچ کیا وہ دس ہزار مسلمان جنہوں نے قربانی عطیم ان کے قربانیوں کا نتیجہ الحمدللہ نکلا اللہ کسی کی قربانی کو زائے نہیں کرتے نتیجہ کب آئے گا یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علماء اور طلباء جانتے ہیں مدینہ منورہ کے دفاع میں خندق خود رہے ہیں صحابہ کی جماعتیں بنائی ہیں دس دس طحابہ پر ایک جماعت مقرر کی ہے خندق کو کھودا جا رہا ہے دشمن مدینہ منورہ میں داخل نہ ہو سکے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودنے میں شریک ہیں ایک ایسا پتھر چٹان آ جاتی ہے جس کو توڑا نہیں جا رہا صحابہ حضور سے درخواست کرتے ہیں حضور قدال لے کر نیچے اترتے ہیں جب پہلی مرتبہ مارتے ہیں وہ قدال ٹوٹتی ہے حضور فرماتے ہیں اس میں جو روشنی نکلی مجھے اس میں اللہ نے فارس کے محلات دکھائے ہیں اس کے خزانوں کی چابیاں مجھے دی ہیں پھر قدال مارتے ہیں فرماتے ہیں مجھے ایران کے خزانے دکھائے گئے ہیں ایران بھی فتح ہم کریں گے پھر قدال مارتے ہیں فرماتے ہیں مجھے یمن کے خزانے دکھائے گئے اس کی کنجیاں دے دی گئیں ہیں یمن ابھی اسلام کا جنڈہ لہرائے گا ہم اس کو بھی فتح کریں گے فارس کو فتح کریں گے ایران کو فتح کریں گے ہم روم کو فتح کریں گے کیسر و کسرہ کو فتح کریں گے یمن کو فتح کریں گے اور یہ قائدِ آئنسانیت اس وقت یہ بات رحمتِ کائنات فرمارے ہیں جب بھوک کی وجہ سے پیٹ پر دو پتھر بندے ہوئے ہیں صحابہ کے پیٹ پر ایک پتھر بندہ ہوا ہے اس وقت فرمارے ہیں اسی کو علامہ اقبال کہتے ہیں نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پر سوز یہی ہے رختِ سفر میرے کاروان کے لیے میرے محبوب پیغمبر کی نظر اتنی بلند ہے کہ فاکے کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر بندے ہوئے ہیں دشمن کے حملے کا ڈر اور خطرہ ہے خندق کھو دی جا رہی ہے پتھر کو توڑ رہے ہیں مگر نظریں فارس و ایران پر ہیں یمن اور کیسر و کسرہ پر ہیں میں جملہ موترزہ کے طور پر بلکہ جملہ مستقلہ کے طور پر مدرسے کے ہر طالب علم سے درخواست کرتا ہوں اپنی نظر کو بلند رکھنا اپنی نظر کو اونچا رکھنا اپنے عظم کو بلند رکھنا تم نے صرف مدرسے سے علم حاصل کرنے کے بعد اپنے گاؤں میں اپنے زلے میں اپنے ڈوین میں اپنے صوبے اور ملک میں نہیں انشاءاللہ پوری دنیا میں دین کا جھنڈا لہرانہ ہے ختم نبوت کا جھنڈا لہرانہ ہے تم نے پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچانا ہے کس کو پتا تھا اس درویش اور فقیر مولوی لیاس کا کافلہ اور کاروان تبلیغی جماعت دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی کس کو پتا تھا کہ درویش مولانا قاسم نانوتوی کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں بر و باہر میں پہنچے گا ہر برعظم میں پہنچے گا کس کو پتا تھا کتب الاقتاب مولانا گنگوہی کا درد کس کو پتا تھا شیخ الہند کا درد کس کو پتا تھا شیخ العربی بلاجم بولنا حسین آمد مدنی کا درد اور کس کو پتا تھا امیر شریعت سیدتا اللہ شاہ بخاری کی للکار کس کو معلوم تھا محدث العصر حضرت علامہ انور شاہ کشویری رحمت اللہ علی کا سوز ختم نبوت کے تحفظ کی فکر پوری دنیا کے آوانوں ملکوں میں پہنچے گی نارے تکبیر عظمت محمد مصطفیٰ اقابرین علمائے دیوبند اقابرین علمائے دیوبند نارے تکبیر میرے دوستوں اور بھائیوں آپ کی نگاہ بھی بلند ہونی چاہیے پہ کائنات کے سردار حضور اقرم صلی اللہ علیہ وسلم خندق خود رہے ہیں نکلنے والی روشنی میں فرماتے ہیں مجھے فارس و ایران کے خزانے نظر آ رہے ہیں مجھے یمن کے خزانے نظر آ رہے ہیں مگر کیا یہ ریاستیں اسی وقت فتح ہو گئیں نہیں یہ بعد میں فتح ہوئیں مگر اس کا نتیجہ نکلا اور وہ نتیجہ یہ نکلا کہ پھر حضرت فاروق آدم رضی اللہ علیہ وسلم کے زور میں صحابہ اور خلفاء راشدین کے دور میں کیسر و کسرہ کا نام نشان مٹ گیا سلطنتیں اسلام کے اندر آ گئیں اسلام کا جھنڈہ لہر آیا آپ کے لاہور میں بھی جو قربانی دی گئی تھی انیس سو ترپن کی تحریک ختم نبوت میں اور دس ہدار مسلمانوں نے یہاں سینوں پر گولیاں کھائیں تھی کرفیوں کی پرواہ نہیں کی تھی مارش اللہ کی پرواہ نہیں کی تھی اپنے سینے پیش کر دیئے تھے اللہ نے اس قربانی کا نتیجہ پھر دکھایا انیس سو چوہتر میں ساتھ ستمبر کو جب قومی اسمبلی بیق آواز ہو کر کہتی گئے قادیانی کافر اور غیر مسلم ہیں نارے تکبیر مجاہدین ختم نبوت اقابرین ختم نبوت شہدائے ختم نبوت نارے تکبیر میرے دوستو اور بھائیو آج ہم جہاں چھ ستمبر انیس سو پیسٹھ کے غازیوں مجاہدوں شہداء کو سلام کرتے ہیں وہاں ہم لاہور کے ان شہدائے ختم نبوت کی قربانی کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اس لئے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اس تاریخی دن میں یہ کانفس لاہور میں رکھی ہے تاکہ ان کو نہ بھول جانا ان کو بھی یاد رکھنا اور میرے دوستو پھر سات ستمبر جو شروع ہو چکا ہے ہمارے ہاں مغرب کے وقت سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے اور میرے عزیز طلبہ میں زیادہ طلبہ سے بات کر رہا ہوں میری برادری وہی ہے باقی بھی سب ہم محبت کرنے والے لوگ آپ سے ہیں دیکھو پیاروں دن بعد میں آتا ہے رات پہلے آتی ہماری رات ہمارا دن رات کو بارہ مجھے شروع نہیں ہوتا غروبِ افتاب سے شروع ہو جاتا ہے اور کبھی غور کیا رات پہلے دن بعد میں کیوں اس لیے کہ یہ پیغام اللہ کے نظام میں دیا گیا کہ تمہارا دن قیمتی تب بنے گا جب تم اپنی رات کو قیمتی بنا ہوگی آنے والا دن تب قیمتی بنے گا جب تمہاری رات قیمتی ہوگی اگر رات کو متعلہ اور تقرار ہو جائے گا تو اگلے دن کی درسگاہ اور سبق کا آپ کا وقت بھی قیمتی ہو جائے تو میرے دوست اور بھائیوں سات ستمبر بھی شروع ہو چکی ہے اور سات ستمبر انیس سو چوہتر کو یاد رکھو تمام مکاتبِ فکر کہ علماء کی مشترکہ جد و جوہت کے نتیجے اور اس کی قیادت میں سوچ رہا تھا کہ محدث العصر حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ وصفت قائد تھے یہ اللہ کا کیا نظام ہے کہ اس تحریک کی برے سغیر میں بنیاد بھی اللہ آمان ورشاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ رکھی تھی تو اللہ نے انہی کے شاگردِ رشید سے پاکستان میں اس تحریک کو منزل پر بھی پہنچوایا حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کے عادت کر رہے ملک میں تحریک چل رہی تھی ہے ایوان میں حضرت مفقرِ اسلام مفتی محمود رحمت اللہ علیہ علامہ شاہ عمد نورانی رحمت اللہ علیہ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ بڑے اکابر تمام مکاتبِ فکر کے بیعک زبان حضبِ اختلاف اور حضبِ اقتدار نے کہا کہ قادیانی کافر ہیں یک طرفہ طور پر نہیں کہا کئی دن تک بیعث ہوئی اس وقت کے قادیانی جماعت کے سربراہ کو بلایا گیا لاہوری اور مرزائی دونوں کو بلایا گیا موقع دیا گیا اپنا موقع پیش کرنے کا جرہ ہوئی سوالات کے جوابات آئے اور پھر متفقہ طور پر اس پارلیمنٹ میں موجود کے منسٹوں نے بھی کہا کہ قادیانی کافر اور غیر مسلم ہے اور یہاں میں اپنا ایک واقعہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں شاید کسی کے لئے مفید ہو جنیوہ سویزر لینڈ کا ایک مشہور شہر ہے عالمی اداروں کے کئی دفاتر ہے ڈافس وہاں ہے وہاں ایک کانفرس میں میں گیا اس میں تمام مذاہب کے لوگ تھے مجھ سے پہلے پاکستان کے ہی ایک مقرر نے جو اپنی شناخت بھی ایک مدبی جماعت کے ساتھ ظاہر کرتے تھے میں ان کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا انہوں نے مجھ سے پہلے اپنی گفتگو میں کہا کہ پاکستان میں جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا یہ ایک ڈکٹیٹر اور آمیر کا فیصلہ تھا اشارہ زیادہ الحق مروم کی طرف کیا میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا مجھے ذرا موقع دیا جائے انہوں نے کہا آپ اگلی نشست میں گفتگو کریں پروگرام کے مطابق آپ اگلی نشست میں بات کریں گے اور اس مقرر نے دلیل کے طور پر کہا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے یہ بھی کہا ڈکٹیٹر کا پھر ساتھ یہ بھی کہا دیا کہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا مگر پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں تھا وہ کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرے پارلیمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ایمان اور کفر کے فیصلے کرے انہوں نے اپنے اختیار سے تجاوز کیا کہ انہوں نے کافر قرار دیا یہ ان کا منڈیٹ نہیں تھا میں نے کہا کہ مجھے موقع دو انہوں نے کہا آپ اگلی نشست میں کہ کئی لوگ چلے جائیں گے اس میں کرشٹن بھی تھے ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے یہودی بھی تھے مسلمان بھی تھے تو بہت سے لوگ اگلی نشست میں نہیں ہوں گے وہ اس بات کو درست سمجھیں گے میں ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں میرے اسرار پر انہوں نے مجھے کہا آ جائیں میں سٹیج پر چلا گیا میں نے کہا انہوں نے تاریخ کو جھٹلایا ہے پاکستان میں قادیانیوں کو غیر مسلم عقلیت کسی ڈکٹیٹر نے قرار نہیں دیا بلکہ جمہوری حکومت کے دور میں پاکستان کے جمہور اور عوام کے نمائندہ اور منتخب پارلیمنٹ نے متفقہ طور پر ان کو غیر مسلم عقلیت قرار دیا اس سے کسی ڈکٹیٹر اور عامر کا کوئی تعلق نہیں رہ گئی یہ بات کہ یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے یہ قومی اسمبلی کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کے ایمان اور کفر کے فیصلے کریں میں نے کہا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں مگر یہ اس پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے جو سیکلر ملک کی پارلیمنٹ ہو سیکلر ملک اور ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا سیکلر ملک کی پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے ایمان اور کفر کے فیصلے کریں لیکن وہ ملک اور ریاست جو نظریاتی ہو جو بنی کلمے کے نام پر ہو وہ ملک اور ریاست جو ایک نظریہ کی بنیاد پر وجود میں آئی ہو جس ریاست اور ملک کے وجود میں آنے سے پہلے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ لگا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا آپ بھی کہہ دو اے اللہ جو جو کہہ رہا ان کو مرتبت کلمہ نصیب فرما دینا اب سب کہو پاکستان کا مطلب کیا یار یہ آواز تو اس گرون سے باہر نہیں گئی کم از کم لاہور کے آوانوں تک تو پہنچے پاکستان کا مطلب کیا اتنی زور سے کہو ان کا علاج ہو جائے جو کہتے ہیں پاکستان روٹی کپڑا مکان کے لیے بنا تھا پاکستان معاشی مسائل کے لیے بنا تھا پاکستان دین کے لیے اسلام کے لیے نہیں بنا تھا یہ اپنے معاشی پیٹ کی ضرورتوں کے لیے بنا تھا اونچی آواز سے کہو ان کو جواب دے دو پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا جزاک اللہ میں نے کہا جو سیکلر ملک کی پارلیمنٹ ہو اس کا یہ منڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ایمان اور کفر کا فیصلہ کرے لیکن جو ریاست نظریہ کی بنیاد پر بنی ہو جس کا بننے سے پہلے مقصد بتایا گیا ہو کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جس کی پارلیمنٹ کی پیشانی پر کلمہ تیبہ لکھا ہوا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس ملک آئین اور دستور میں لکھا ہو کہ اس کا کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بن سکتا اس ملک کی پارلیمنٹ کا حق کی نہیں میرے نزدیک فرض بن جاتا ہے کہ اس کی پیشانی پر لٹکے ہوئے کلمہ کو اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے ہے کافر کلمہ کہتا ہے ہمارا ہے اور کہتا ہے ہم مسلمان ہیں اس پارلیمنٹ کا منڈیٹ اور حق کی نہیں اس کا فرض ہے کہ وہ بتائے کہ کون اس کلمہ کا غلط استعمال کر رہا ہے کون صحیح استعمال کر رہا ہے نارے تکبیر ازمت محمد مصطفیٰ ازمت صحابہ اس پارلیمنٹ کا فرض ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتائے کفر کیا ہے ایمان کیا ہے اس لیے پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنی منڈیٹ سے تجاوز نہیں کیا بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے اپنی پارلیمنٹ کا جواز ثابت کیا ہے اور یہ اس کا فرض تھا تو میرے دوستوں اور بھائیوں آج یوم دفاع ہے بس ہم میں آخری باتیں کہتا ہوں میرا سوال یہ ہے اور آپ سب سے ان ارباب علم و دانش اور اصحاب فکر و نظر سے بھی مجمع میں موجود اکابر و بزرگوں سے بھی اور اپنے ان نوجوانوں سے بالخصوص طلبہ سے جو ہمارا آنے والا کل ہیں ہمارا مستقبل ہیں ہماری امید ہیں اس امانت کو اب تم نے سبھالنا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ دو پاکستان کے دفاع کو کس سے خطرہ ہے یہ سوال ہے آج یوم دفاع منایا جا رہا ہے دو سوال ہیں پہلا سوال کیا دفاع صرف جغرافیہ کا رکبے کا زمین اور ملکِ حدود کا کرنا ہے یا ملکِ نظریہ کا بھی دفاع کرنا ہے سارے بولو بھئی صرف جغرافیہ کا یا نظریہ کا بھی بولو بولو ہاتھ انچا کر کے جواب دو صرف جغرافیہ کا دفاع یا نظریہ کا دفاع اور یہ بتاؤ جغرافیہ اہم ہے یا نظریہ اہم ہے جغرافیہ کا دفاع نظریہ کی بنیاد پر ہوتا ہے پاکستان تو بنا نظریہ کی بنیاد پر ہے اس کی بقا بھی نظریہ سے بابستہ ہے اور نظریہ کا دفاع ہوگا تو جغرافیہ کا دفاع ہوگا اگر نظریہ کا دفاع نہیں تو جغرافیہ کا دفاع بھی نہیں ہو سکے گا اور جغرافیہ کو بھی خطرہ اور نظریہ کو بھی خطرہ کس سے ہے اس پر غور کرو آج کہتے ہیں کہ پاکستان جو خطرے میں ہے اس کے دفاع کو جو خطرہ ہے وہ معاشی خطرہ اقتصادی خطرہ مہنگائی ڈالر بجلی کہاں چلی گئی ہے معاشی حالات پاکستان دیوالیا ہونے کے قریب ہے پاکستان کا اصل خطرہ معاشی خطرہ ہے اقتصادی خطرہ ہے یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے غلط نہیں ہے درست ایک حد تک بعض کہتے ہیں پاکستان کوئی دفاع کو خطرہ سیاسی انتشار سے گئے سیاسی گالم گلوچ سے گئے سیاسی شب و شتم سے گئے سب و شتم سے گئے سیاسی انتشار سے گئے سیاسی تشدد سے گئے سیاسی انتہا پسندی سے گئے یہ بات بھی غلط نہیں ہے یہ بھی پاکستان کے دفاع کے لیے خطرہ ہے بعض کہتے ہیں پاکستان کے دفاع کو خطرہ آئین اور دستور کی خلاف وردی سے یہ بات بھی غلط نہیں ہے پاکستان خطرے میں رہے گا جب تک کہ اس کو اس کے دستور اور آئین کے مطابق نہیں چلائے جائے اس کے دستور اور آئین کی بالا دستی جب تک نہیں ہوگی اس کی حکمرانی نہیں ہوگی پاکستان خطرے میں رہے گا یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن میری نظر میں میں علا وجہ البصیرت کہتا ہوں شرائع صدر کے ساتھ کہتا ہوں یہ مبالغہ نہیں ہے حقیقت ہے پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے نظریے کے دشمنوں سے پاکستان کے نظریے کے مخالفین سے ہے اور وہ مخالفین فتنہ ہے فتنہ میں ان کو فرقہ نہیں کہتا میں ان کو فتنہ سمجھتا ہوں ان میں سب سے بڑا فتنہ قادیانیت کا فتنہ مرزائیت کا فتنہ ہے انکار ختم نبوت کا فتنہ ہے جنہوں نے گرداسپور کو پاکستان کے بننے کے وقت میں پاکستان کا حصہ نہیں بنانے دیا ہندوستان کا حصہ بنایا اسی سے ہندوستان کو کشمیر کا راستہ ملا اور کشمیر پر اس نے قبضہ کیا اور یہ پاکستان کے جغرافیے کے بھی دشمن یہ پاکستان کے نظریے کے بھی دشمن یہ کلمے کے نام پر بننے والے ملکیں کلمے کو توڑنا چاہتے ہیں یہ اس امت کا اور انسانیت کا رشتہ حضور علیہ السلام سے توڑ کر جھوٹے نبی سے جولنا چاہتے ہیں پاکستان کو سب سے بڑا خطرہ اس کے نظریوں کے دشمنوں سے ہے جس میں قادیانیت بھی ہے جس میں دیگر باطل فر کے بھی ہیں گمراہ فر کے بھی ہیں مگر ان میں سب سے بنیادی فتنہ قادیانیت کا فتنہ ہے